بھائی بہت ہو گیا پتھان کا بہت ہو گیا گدر کا اور بھائی بہت ہو گیا جوان کا اب باری ہے بھائی انڈین فلم انڈسٹری کے اصلی ٹائگر یعنی کہ بھائیہ ٹائگر شروف کے فلم گنپت کا جس کو لے کر آج ایک بہت بڑی جانکاری بھائی گنپت بوئی یعنی کہ بھائیہ ٹائگر شروف نے اپنی آنے والی اس فلم کے چھوٹے سے چھوٹے سے لک بولو نہیں یار جھلک بولو نہیں یار یعنی یہ بھائیہ انفورمیشن کے بعد ہم سے سب کو دے دی ہے کہ بھائی وہ کچھ الگ کرنا چاہ رہے تھے تو بھائی وہ کیا الگ کرنا چاہ رہے ہیں چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انہی کی باتوں سے فلو پرنٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھٹ سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکشن میں تو دوستو آہ جس طرح سے بھائی گنپت بوئی یارے کہ بھائیہ ٹائگر شروف نے اپنی آنے والی فلم گنپت کو لے کر جو باتیں بھائیہ آ کر کہی ہے نا اپنے چاہنے والوں گھوز کو دیکھنے کے بعد تو بھائیہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سنکیت دے رہے ہیں بھائی تھلاپتی ویجے کو سنجہ دت کو کہ ہلکے میں مت لینا ٹائگر شروف کو وہ باکس اوپس پر واپسی کرنے کے لئے کچھ الگ کرنا چاہ رہے تھے یعنی کی بھائیہ یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو کہ بھائیہ ٹائگر شروف کی آنے والی فلم گنپت کا سیدھا سیدھی مقابلہ پونے والا ہے باکس اوپس پر کس کے ساتھ تو بھائیہ لیو کے ساتھ یعنی کی بھائیہ لوکیس کنگراز کے ڈریکشن میں بنی فلم لیو کے ساتھ جو کہ بھائیہ باکس اوپس پر دشیرہ کے ہی سواثر پر سنیما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے میرے بھائی تو دوسروں آج گنپت کا ایک چھوٹا سا انفرمیشن جالی کیا گیا بھائیہ لک نہیں بولیں گے ٹیجر نہیں بولیں گے مطلق کہ اس انفرمیشن میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹاپ ڈا ٹاور کھڑے ہیں ہمارے کون تو ویہا ٹائگر شاک اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا انتظار کر رہے تھے ہم بھی آپ کا بہتے انتظار کر رہے تھے لیکن کچھ الگ کرنا چاہ رہے تھے کچھ الگ تیاریاں کر کے آپ لوگ کے سامنے آنا چاہ رہے تھے اور بھائی اب میری وہ الگ تیاری پوری ہو چکی ہے اور چلی اب دنیا کو بدلتے اور اس کے بعد جیسے وہ ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں کہ ان کے پیچھے جتنے بھی پورانی ہمارتیں ہیں وہ بدل کر نئی ہمارتوں میں بدل جاتی ہیں اور بھائی ٹائگر شاک جو ہیں وہ اس بیلڈنگ سے پیچھے گر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ یہ میسیج ہم لوگ کے سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی اس فلم کا جو ٹیجر ہے وہ ستائیس تاریخ کو لانچ کر دیا جائے گا اسی مہینے میں تو دوسروں واقعی میں مجھے بھی ٹائگر شاک کی آنے والی اس فلم یعنی گنپت کا بہت ہی بتابی زندہ جا رہا ہے ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس بار بکاس بھیل جو ہیں وہ کیا الگ کرنے جا رہے اور بھائی ان کے اس چھوٹے سے میسیج کے مادم سے یہ بات تو کلیر ہو رہی ہے کہ بھائی اس فلم میں کہانی جو ہے وہ کافی آگے جا کر ہمیں دیکھنے کو ملے گی سنیوا گھروں میں یعنی کہ بھائی ہم لوگوں نے ابھی کے ممبئی کو تو کئی ساری فلموں میں دیکھ لیا ہے لیکن بھائی اب ہم ہی اس فلم کے مادم سے آج سے ایک نیرے سو سال آگے کا ممبئی دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ بھائی چم چماتی بڑی بڑی عمارتوں کے بیج میں ٹائگر شروف کیا دھمال مچائیں گے بات کی جان کہیں تو بھائی اس فلم کے ٹیجر کے مادم سے ہم سبھی کو ہو گئی لیکن بھائی واقعی میں ٹائگر شروف نے اپنی اس فلم کو لے کر جو باتیں آج کہی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ایکسائٹمنٹ لیول اس بار کو لے کر بڑھی آئے گا بھائی اس فلم کے مادم سے کس تو یونیک کرنے والے ہیں ٹائگر شروف اور اس فلم کے مادم سے بکاس بہل جو ہے وہ اپنے ڈریکشن کے مادم سے بھی یا لوکش کنگراز کی دنیا کو چنوٹی دیں گے جو بھی یا لیو لے کر آ رہے ہیں سینیما گھروں میں سیم ڈیٹ پر بھی یا تو بولیوٹ سے چھوڑے اور بھی کئی سارے کو جاننے کے لیے مارے چینل یا لیانی کو اور انجکشن کو اکسکرائب کرنا نہ بھلی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے لیکن کو جور دوائیے گا